موسیقی 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 آئنڈ لوڑ اور یہ ہے اس کا تو یہاں پہ آپ جائیں گے اور v有沒有 اور آپ یہاں پہ جا کے اس سے پہلے اس کا فیچرز بغیرہ بھی دے سکتے ہیں کیا ہم کام کر سکتے ہیں تو آپ اتنی طرح کی اس کی فائلوں کو کمبریز کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ہے اور میں کس طرح سے کمبریز کرتا ہوں اور قوالیٹی خراب نہ ہو کیا سیٹنگ کرنا پڑتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پہلے ہم اس کو جا کے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ میک کے لیے ہے اور یہ ہے ونڈو ونڈو سیون ایٹ اور آپ کا ونڈو ٹین یہ پورٹی بل ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے سکسٹی فور بیٹ جو ہے وہ ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا ہے جیسے آپ نے کر رہا یہاں پہ اور میں اس کو آئی ڈی ایم سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہ میرا ڈاؤنلوڈ ہو کے آگیا ہے اب مجھے یہ یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ لینا ہوگا آپ نے اور اس کو انسٹالل کرنا ہوگا تو اب میں انسٹالل کرتا ہوں اس کو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو run as administrator تو یہ next کرنا ہے آپ کو اس کے بعد پھر next کرنا ہے اور آپ کو جہاں پہ کرنا ہے جو پات ہے یہ بہت چھوٹا ساپٹیر ہے تو آپ سی پہ ہی رہنے دیں تو یہ دیکھیں اس کا آئیکن یہاں پہ آ چکا ہے finish تو میں اس کو side میں کر دیتا ہوں اور اس کو open کرتا ہوں تو hand break جو ہے میرا جو software ہے وہ open ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم file یہاں سے لا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ drag بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے drag a file اور folder here تو آپ اس طرح سے یہاں پہ drag کر کے اور یہاں چھوڑ دیں گے اور یہ یہاں پہ read کرے گا read کرنے کے بعد آپ کے file جو ہوگی وہ یہاں پہ لیا آئے گا یہ تو اب کس طرح سے ہم اس کے اوپر کام کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو file کی property دکھاتا ہوں اس کی کہ یہ file کتنے size کی ہے تو آپ یہ file آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے لی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں file کا size یہ ہے 24 MB تو دیکھئے گا کتنا یہ compress ہو جائے گا تو آپ file کہاں پہ save کرنا چاہتے ہیں میں وہ setting دکھاتا ہوں آپ کو پہ آپ جائیں گے اور یہاں پہ لکھا ہے preference تو یہاں پہ آپ جا کے اور output دیکھیں گے output میں آپ کو جہاں پہ اس کا دینا ہے یہ file save ہو جائے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو اگر آپ اپنی ویڈیو کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ویڈیو کر کے select کر کے اور اسے select folder کر دیں گے یہاں پہ یہ آپ کی file جو save ہوگی کام کرنے کے بعد تو یہاں پہ ہو جائے گے آپ کی ویڈیو کے اندر جہاں پہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے اس ویڈیو کو compress کرنے کے بعد ہمارا کارا save ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ڈیسٹृپ پہ چاہیں ڈیسٹ لپ پہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں اس کو ڈیسٹ ٹاپ کے اوپر تو آپ output میں جائیں گے اور یہاں پہ select کر دیں گے یہ دیسٹ اپ تو یہ دیسٹ اپ کے اندر سیف ہو جائے گی یہاں پہ سیلٹ کرنے کے بعد تو یہ فائل یہاں آ جائے گی تو میں نے ویڈیو میں ڈالا ہے اس کو تو اس میں پھر بیک جائیں گے ہم تو اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہاں براوزر یہ سیف ایز آپ کی کہاں پہ ہوگی یہ ویڈیو کے اندر ہوگی تو یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ پہ جاں آپ نے سیلٹ کر آیا وہیں سیف ہوگی اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوپشن ہے آپ کو جو ویڈیو آپ بنانا چاہ رہے تو وہ کس فورمیٹ پر بنے تو یہاں فورمیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے ایم پی فور تو یہ ایم پی فور ہے ایم کے بھی ہے اور ویب ایم ہے تو ایم پی فور آپ رکھیں اس کو یہاں پر اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ میں آپ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں اس کی ڈیمینیشن ڈیمینیشن میں آپ کو کون سا سائز رکھنا یہاں پر تو یہ سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی سیٹنگ نہیں کرنی ہے آپ کسٹم میں یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ سائز بڑا سکتے ہیں بھٹا سکتے ہیں جتنا کرنا ہے لیکن یہ بایٹ رفول ہوتا ہے جو ہمارا ویڈیو سائز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ ریولیشن یہ ہو گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ویڈیو ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے ویڈیو کوڈ کون سا آپ کو چاہیے اس میں آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ایم پی جی فور ایم پی جی ٹو یہ دے سکتے ہیں آپ کو تو یہ جو ہوتا ہے بیسٹ ہوتی ہے یہ والی آپ یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں اس کا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے فریم ریٹ ایپ پی ایس جو ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں فائب سے لے کے اتنا تو ہمیں نورمل یہی رکھنا پڑتا ہے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں جو آپ چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ 60 یہ رکھ سکتے ہیں اس میں تو میں یہی رکھوں گا یہاں پہ تو آپ کو یہاں پہ یہ always ہمیشہ جو ہے وہ یہی پہ رکھنا ہے پی فریم ریٹ پہ رکھنا ہے آپ کو یہ سیٹنگ جو میں آپ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں وہ best سیٹنگ ہے اسی کو آپ کو کرنا ہوگی اس کے بعد آپ کو یہ کرنی ہے quality quality آپ دیکھیں یہاں پہ 22-24 quality is best ہے اگر آپ یہ ادھر کر دیں گے تو quality low ہو جائے گی آپ کی یہ lowest quality ہے خراب ہو جائے گی اور اگر آپ ادھر زیادہ کر دیں گے تو بہت زیادہ high ہو جائے گی تو اس کی best سیٹنگ جو ہے وہ آپ رکھیں یہاں پہ 22 یا 24 یہ آپ رکھیں یہاں پہ 22 یا 24 یہ best quality ہے اس کی ویڈیو کی جو compress ہونے کے بعد آئے گی آپ کو پھر یہاں پہ یہ audio ہے یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ چاہیں کہ آپ اگر آپ کو اس کے بارے میں بلکل یہ جو ہے بائی ڈیپولٹ سیٹنگ ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب اور یہ سبٹرائٹل ہے یا سبٹرائٹل وغیرہ آپ دے سکتے ہیں ویڈیو میں یہ ہے تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو جو میں نے سیٹنگ بتائی آپ کو وہی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو کو ایڈ کیو میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایڈ کیو ہو جائے گی یہاں پہ تو اگر نہیں ہے تو ڈائریٹ آپ کو جا کے یہاں پہ سٹارٹ کیو کرنا ہے ایڈ کیو پھر اس کے بعد سٹارٹ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ انکاؤنٹر انکوڈر کوڈنگ ہونے لگی یہاں پہ یہاں پہ تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ پوری 100% نہیں ہو جاتی ہے پھر میں آپ کو ویڈیو قوالیٹی دکھاؤں گا اس کی اور یہ جو ہے آپ جو ہیں اپنے شوشل میڈیا پہ جس پہ چاہے جیسے آپ کو موبائل کی کوئی بڑی ہے ویڈیو اور آپ آپ کسی کو ای میل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ای میل میں اندر ایک ان کی سائٹ کی ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنی ایم بی اتنی جی بی کی فائل ٹو جی بی کی فائل آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ ہوگی تو یہ کمپریس ہو جائے گی تو میں آپ کو مین اور جو کمپریس ہونے کے بعد آئے گی دونوں کی پروپرٹی چیک کراؤں گا ویڈیو بننے کے بعد یہ میری ہو چکی ہے اور اس میں کوالیٹی بلکل خراب نہیں ہوتی ہے بیسٹ ٹول ہے بہت اچھا ٹول ہے یہ اپنی ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے شوشل میڈیا وغیرہ پہ اور ای میل وغیرہ پہ بھیجنے کے لیے تو یہ میری بن چکی ہے اب مجھے جا کے اپنی ویڈیو کے اندر چیک کرنا ہوگا یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی فائل کو سیف کرنے کے لیے تو میں ویڈیو میں جاؤں گا یہاں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیا ہے یہاں پہ اور میں اس کا یہاں رینیم کر دوں گا ویڈیو میں نے دن کے نام سے کر دیئے رینیم اور میں اس ویڈیو کو یہاں سے ڈیسٹوپ پہ ڈالا ہوں صرف آپ کو پروپرٹی چیک کرانے کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جو ہے پہلی والی ہے جو مین تھی میری 24 کی اور یہاں پہ آپ میری دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کمپریس کرنے کے پر آئیے 3 ایم بی کی ہو گئی تو کتنا فرق ہو گیا 24 اور یہاں ہو گیا آپ 3.05 تو بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرینس ہو چکا ہے تو آپ کو بہت آسانی سا آپ یہ ویڈیو اپنی بھیج سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیے یہ کمپریس یہ پہلی والی ہے اور یہ کمپریس کے بعد ہے تو کتنا فرق آگیا دیکھیں 24 میں ہے اور یہ اتنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دونوں کی قولیٹی چیک کر رہا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ جو فرس والی ویڈیو ہے یہ ہے میری درو آ چکا ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو یہ ہے میری فرس جو مین تھی اور یہ میری وہ ہے جو میں نے ویڈیو دن کے نام سے جو کمپریس کری ہے ابھی یہ دیکھیں کوئی قولیٹی میں فرق نہیں ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں 100% سیم ہے تو یہ بیس ہے آپ کو کمپریس کرنے کے لیے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب یہ میرا چینل ہے مو خان اور بھی میں بہت اچھے اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا ویڈیو کے بارے میں یہ دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ بغیرہ کہ فور کے ایک ایسے ویڈیو بناتے ہیں یہ سب تو آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو گائز